اس وقت غلام در غلام در غلام پیدا کر رہا ہے ہمارا تمام میڈیا غلام ہے جب انسان اگر صرف یہ بات بھی کر دو اس آئیڈیے کو بھی آپ اگر فلوٹ کر دیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملکوں کا بلوک بنا کر لیڈ کر سکتا ہے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع جاتی ہے یہ اتنے غلام ہے کہ اس کونسپٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے جب یورپین یونین بن سکتا ہے نیٹو بن سکتا ہے ایسیو بن سکتا ہے برکس بن سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں انیشیٹیو لے کر ایک مسلمان ملکوں کا بلوک لیڈ کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ کرنے کے لیے بھی مرد آزاد چاہیے جو مرد آزاد نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کیوں جی منٹس صاحب پھر یہ مرد آزاد پھر کہاں سے آئے گا ہم تو ہرے کا ایکزامپل دے دیتے ہیں اس نے یہ کیا مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری تین بیعث کے باوجود ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا کام ہے چبن مسلمان ملکوں کی قیادت کرنا بھئی جب چبن مسلمان ملک نہیں تھے پاکستان نہیں بنا تھا تو باقی طرح پر ملکوں کی کون قیادت کرتا تھا ہر ملک کو اپنی آزاد چھوڑ دینا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اور یہ بھی قائد آدم کی تقریر کا ذکر کر رہے تھے پھر لیاقت علی کی تقریر کا اور ریزولوشن کا ذکر کر دیا کیا گیرہ اگست کی تقریر جو ہے قائد آدم کی تین دن پہلے پاکستان کا باقاعدہ شروع ہونے سے اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کونسٹیٹوینڈ اسیمبلی کے اندر ایز پریزیڈنٹ تقریر کی کیا اس کے الفاظ آج زندہ ہیں اُلکے الفاظ میں یہ باتیں درد شہی ہیں کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا کسکھ ہیں یا کریسٹین ہیں آپ اپنی مسجدوں مندروں میں جائیں آپ کا اس بات کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں آپ نے قرارداد مقاصد کے ذریعے ریاست کا تعلق بنا دیا قرارداد مقاصد گیار آگست کی تقریر کی کانٹرڈکشن ہے میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اس کو ایکسپلین کروں گا وہ یہ کہ دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اور جو ہمارے دوست ابھی جو بات کر رہے تھے کہ بلکل ہمارے اگزسٹنس کو اگر خطرہ ہوگا تو ہم ڈیفنیٹلی اس کو ڈیپلائی کریں گے لیکن جو سٹریٹیجی اس وقت وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلئر ویپن استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہیں جو انہوں نے سوویٹ یونین کے خلاف سٹریٹیجی استعمال کی تھی اعلی نائنٹیز میں اس کے سوویٹ یونین ہم سے بہت بڑا ایک نیوکلئر ویپن سٹیٹ تھا ہم سے بہت بڑی فوجی طاقت تھی ایک ڈس انٹیگریٹڈ ویڈاوٹ فائرنگ ای شاٹ اور اس کا طریقہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا جس کو آج آپ فیفت جنریشن وار کہتے ہیں کہ اس میں غداری ٹریزن کے ذریعے ایکنومک کولاپس کے ذریعے میڈیا اور انفرمیشن وار فیر کے ذریعے سائیکلوجیکل آپریشن کے ذریعے برنگنگ ایک جوڈیشل کولاپس ایکنومک کولاپس پولیٹیکل کولاپس اور اس کی وجہ سے سوویٹ یونین ظاہران اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا جس کے خلاف و نیوکلئر ویپن استعمال کرتا لیکن دہ کنٹری ڈس انٹیگریٹڈ اور یہی یہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے نائن الیون کے بعد سے سی آئی اے کا پوری رپورٹ تھی کہ دو ہزار پندرہ تک پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا ٹی ٹی پی کی جو انسرجنسی تھی بی ایل اے کی تھی ایم کیو ایم کی جو کراچی میں تھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو غددار تھے شیخ مجیب الرحمان ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی سیونٹی میں جو بک چکی تھی انڈیا کے ہاتھ ہو اور اب تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز تھے یہ جو چاہے وہ میمو گیٹس کینڈل میں زرداری انوالڈ ہو یا نواز شریف ہو اچکزئی ہو اسفندیار ولی ہو فضل الرحمان ہو یہ ساری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کمپرومائز کر چکا تھا اور انٹرنل کلاپس ہو رہا تھا پاکستانی ریاست کا یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ ہم اس کرائیسس پیریٹ سے نکل آئیں لیکن ابھی باقی ہے اپنی جگہ پہ ایکنومک کلاپس ابھی بھی آپ سفر کر سکتے اور جس قسم کا یہ انوارمنٹ میں آپ کو فساد ہی آئے ملک کو انہوں نے جس قسم کا ریسپونس بیلڈ کرنا چاہیے ابھی ہم بیلڈ نہیں کر رہے ملک میں ایک فانانشل امرجنسی ہونی چاہیے تھی ملٹری امرجنسی ہونی چاہیے تھی اگزسٹنگ لاؤز اور جس طرح ہم پیس ٹائم لاؤز اپلائی کر رہے ہیں اس طرح ریسپونس بیلڈ نہیں ہو سکے گا پاکستان کو پوری طرح تیار رہنا ہے ہمیں اس نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے اپنی قوم ہماری تیار نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنا میڈیا کنٹرول کرنا ہے انفرمیشن وارفیر سٹریٹیجی ڈیفائن کرنی ہے سائیکلوجیکل پروگرامنگ کرنی ہے قوم کی جس طرح سیریا میں عراق میں شام میں ہو رہا ہے آنے والی جنگیں ہائیبریڈ ہوں گی اربن ہوں گی شہروں میں لڑی جائیں گی اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسی پیسٹ کی جنگ ہم نے سہرد پہ لڑی تھی so this is what our leadership has to take care of now منٹس صاحب پھر مجھے بتائیں ایک اور ایک مسئلہ جو سامنے آپ کے آنے والا ہے دوزار پچیس چھبیس میں ورلڈ بینک کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس تو پانی نہیں ہوگا تو that will again create a situation a war hysteria تو آپ تو پیس مانگ رہے ہیں ہم سب پیس مانگ رہے ہیں لیکن in the light of this ہندوستان تو پھر انوائٹ کر رہا ہے ایک جنگ کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف